بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال چالنج جی آپ کے گرمی بہت زوروں پہ پڑھ دی ہے اور گرمی زوروں پہ پڑھنے کی وجہ سے بریک فاسٹ کا بالکل دل نہیں کر رہا تھا اس لئے میں نے بس بریک فاسٹ میں بس تھوڑے سے لوکاٹ لیے ہیں اور اس کے بعد میں نے تیاری کی ہے جی لنچ کی لنچ میں آج میں بنا رہی ہوں کالی توریاں اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے سمجھ میں نہیں آتا جی کہ کیا بنائیں اور اس وجہ سے آج بس یہی سمجھ میں آئے کہ کالی توریاں بنا لی جائیں کالی توریاں ایک تو بنانا بھی بہت آسان ہے اور گرمیوں میں یہ سبزی بہت مزیکی لگتی ہے یہ گرمیوں کی جو سبزی ہیں جس میں بھنڈیاں ہو گئیں کالی توریاں ہو گئیں کدو ہو گئے یہ سبزیاں بہت اچھی لگتی ہیں لنچ میں اور یہ ضرور بنانی چاہیے ان کے بھی بہت زیادہ فائدے ہیں اور بس اس کو میں نے سب کچھ ڈال کے نمک میں جھلدی سوکا دھنیا پیاس ٹرماٹر ڈال کے رکھ دیا تھا اور جب یہ پک گئیں تو میں نے ان کو اچھے سے بھونڈ لیا ہے اچھے سے بھونڈے کے بعد یہ آپ دیکھیں بہت مزیکی کالی توریاں بنی تھیں میرے گھر میں سب کو بہت پسند ہے تو آپ بتائیں کہ آپ کے گھر میں کون کون سی سبزی پسند کی جاتی ہے اور کون کون سی سبزی شوق سے کھائی جاتی ہے اور ساتھی ساتھ میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے ساتھ ہم اچھے اچھی سی باتیں کرتے رہیں اس کے بعد جی ہمارا ہو گیا فروٹ ٹائم وارٹر میلن کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے اور پانی کا انٹیک جتنا بھی کم کر لیں پھر بھی کمی ہے لیکن وارٹر میلن جو ہے ہمارے پانی کا انٹیک کو پورا کرتا ہے اور ہمیں ہائیڈریٹ رکھتا ہے اور اب ہم جی انجوائے کریں گے مزے سے اپنا وارٹر میلن اور بہت مزے کا بہت میٹھا یہ وارٹر میلن تھا اور اس کو ہم کرتے ہیں جی تھندہ تھندہ سا وارٹر میلن انجوائے اور شام کے ٹائم جی سب کو بھوک لگ جاتی ہے ہر گھر کا مسئلہ جی شام کو کیا کھایا جائے اور میں نے تو کھایا تھا وارٹر میلن اور باقی سب گھر والوں کے لیے جی میں نے بنایا ہے شوارما رول یہ دیکھیں جی شوارما رول بن رہا ہے سب گھر والوں کے اپنے اپنی پسند ہوتی ہے اور گرمی میں کچھن میں کھڑےوں کے بنانا بھی بہت مشکل لگتا ہے لیکن گھر والوں کی فرمائشیں پورا کرنا بھی بہت ضروری ہیں بس اس کو اچھے سے شوارما رول کو میں نے بنایا ہے چکن میں نے یہ پہلے ہی بنا کے رکھا ہوا تھا اس کا مکسچر بس اس میں مایو اور کیچپ لگا کے اچھا سا گھر والوں کو شوارما رول بنا کے دیا ہے اور ساتھ ہی میں نے رات کے کھانے کے لیے بنایا ہے جی اروی چکن اروی چکن کی جو فل ریسپی ہے میرے چینل پہ موجود ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں جلدی سمیچ چینل پہ جائے اور اروی چکن کی فل ریسپی آپ دیکھیں اور یہ بنائیں یہ بھی گرمیوں کی بہت زبردست اور بہت مزے کی ڈیش ہے اور بہت مزے کی لگتی ہے اس کے ساتھ میں بنا رہی ہوں گرمہ گرم گھر کے پھلکے اور جو کہ بہت مزے کے لگتے ہیں اور یہ دیکھیں جی گرمہ گرم پھلکے پکتے جائیں گے اور گھر والے کھانا کھاتے جائیں گے یہ دیکھیں جی بہت مزے کے بنتے ہیں اور آپ بتائیں جی آج آپ نے اپنے گھر میں کیا کک کیا ہے اور ہم نے تو جی بس آج یہ آیا ہے اور اس کے بعد کیونکہ گرمیاں ہیں اور آئس کریم نہ کھائی جائے ایسا تو ہو نہیں سکتا تو چلے جی ہم کرتے ہیں آئس کریم انجوائے